اسلام علیکم ناظرین باخبر صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ خان اور صبح صویرے ہم آپ کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نا اہل وزیراعظم نواز شریف کی گھر واپسی کے مناظر پورے ملک نے دیکھے اور اس گھر واپسی کے مناظر میں سب سے زیادہ جو چیزیں نظر آئیں وہ سرکاری وسائل پروٹوکول سیکیورٹی کا بے درگ استعمال تو جناب آپ اپنی اداوں پر غور کیجئے ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی بہرحال ناظرین گھر واپسی میں جو سفر روا دوا تھا اور روا دوا ہے اس میں اگر سفر کیا ہے تو وہ ایک پاکستانی نے ایک عوام نے کیا ہے جو کہ پہلے سے بطور وزیراعظم جب نواز شریف تھے اور جب ان کا پروٹوکول جاتا تھا اور جتنے کونوائے پچاس ساٹھ گاڑیوں کو ان کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ گھنٹوں سنکوں پر کھڑے رہتے تھے اور اب جب یہی نا اہل وزیراعظم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تو یہی وہ عوام ہے جو مشکلات کا سامنا کر رہی ہے بہرحال نا اہلی کے بعد نواز شریف کا پہلا سیاسی شو ہم نے دیکھا اب یہ شو اس کے مقاصد اغراض و مقاصد کیا تھے اور یہ کس کے لیے تھا اسی پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر روزنا ما نائنٹی ٹو راو خالد صاحب آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں سویل اقبال بھٹی میں ساتھ موجود ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سویل صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ ایک شخص جسے سپریم کورٹ نے نا اہل قرار دے دیا ان پر ان کے خاندان پر ڈیم میں کیسز جانے والے ہیں کرپشن ثابت ہوتی نہیں ہوتی تو بات کی بات ہے کس حیثیت سے انہوں نے یہ جو واپسی کا سفر یہ تیع کر رہے ہیں اور اتنا سرکاری وسائل بدرگ استعمال کر رہے ہیں ان کی حیثیت تو بالکل کوئی نہیں رہی لیکن ان کی حیثیت اس لیے بھی بن گئے کہ پاکستان کا موجودہ وزیراعظم شاید خرکان عباسی نے انہیں پنجاب ہاؤس سے جا کے انہیں بھرپور طریقے سے انہیں سی آف کیا کہ آپ جائیے سرکاری وسائل پروٹوکول کے ذریعے آپ اسلامباد سے بھی گزریے اور اس کے بعد پنجاب میں داخل ہوئے آپ کو سرکاری وسائل کے ذریعے سکورٹی فراہم کی جائے گی پروٹوکول بھی دیا جائے گا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید دنیا کی تاریخ کے اندر بھی یہ ایک انوکھی ریلی تھی کہ حکمران جماعت کے اپنے ہی ایک ناہل قرار دیا گیا ہے لیڈر وہ ریلی نکال رہا ہے اس فیڈل کیپیٹل سے جہاں پر ان کی حکومت ہے اور جس آگے جس صبح میں جا رہے ہیں وہاں پر بھی ان کی صبحی ان کی حکومت ہے اب یہ بڑا ایک کوئسٹن تھا کہ آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا آپ کے مطالبات ہیں عمومی طور کے اوپر ریلیاں نکالی جاتی ہیں کوئی آپ نے اصلاحات کرنی ہے کوئی عوام کی حقوق کا مطالبہ ہے گورنمنٹ کسی جگہ پر گورنمنٹ کی پولیسیز غلط ہیں کوئی مہنگائی کا معاملہ ہے لیکن یہ ایک انوکھی ریلی ہے آپ نے نکال نہیں تھی آپ ضرور نکالتے لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سرکاری وسائل کا اس میں بے دریگ استعمال ہوگا اور وہ ہوا ہم نے گزشتروں اس کے اوپر کڑی نظر رکھی کہ جس کا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے حکومت میں رہتے ہوئے اور تمام سرکاری وسائل کا استعمال اور مختلف جو سرکاری دارے تھے میں ان کی بات کرتا ہوں میں نے اس کو ویریفائی کیا ہے سی ڈی اے آئس کو او جی ڈی سیل کی لیبر یونین اور اور مختلف جو ایڈوکیشن سیکٹر کے لوگ تھے اور پرنڈی کے اندر بھی یہ سٹویشن تھی تمام لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا لیبر یونین کیونکہ آپ لوگوں کو لے کر پہنچنا ہے روڈز پر موجود رہنا ہے آپ اقتدار کے اندر ہیں آپ کہتے ہیں کہ دو تحایی ایک سریعت لے کر ہم فیڈل پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچیں تو اس کے باوجود آپ کو یہ نوبت پیش آئیے کہ آپ نے جبری طور کے اوپر لوگوں کو گھروں سے نکلوایا ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر پنڈی میں یہ بھی سننے کا موقع ملے کہ کچھ جگہوں پر لوگوں نکالنے کے لیے پیسے کب استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اسلامباد کی سڑکیں ویران تھی جب ریلی گزر رہی تھی آپ اس طرح سے لوگوں کو جمع نہیں کر پائے پنڈی کے اندر بھی بہت بری صورتحال تھی جس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طرح سے یہ نہیں کر پائے اس کے ساتھ لوگوں کا معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئے پرائیویٹ دفاتیر تھے مختلف ملٹائی نیشنل کمپنی کے اندر میرے خود دوست جوب کرتے ہیں انہوں نے پورے دن اس کو آف کیا چونکہ اسلامباد کے اندر پتہ نہیں تک کہ ٹریفک کا روٹ کیا ہوگا کس طرح سے لوگ آ جا پیں گے دفاتیر بند رہے سکول کھلے تھی اسلامباد کے اندر سکول بند رہے بے شمار وہ لوگ جو دن بر دہاڑی کرتے ہیں تین سو سے پانچ سو روپے دہاڑی کر کے لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ اپنی دہاڑی سے محروم رہے ایک حکمران جماعت کے ایک شخص کی ریلی کی وجہ سے اب کل کا پنڈی کے اندر انہوں نے جا کے خود سوست روی سے ریلی کو لے کر گئے اور شو کرنے کی یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو اتنا بڑا سمندر عمد آیا جس کے وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے سڑکے خالی تھی آپ آگے خود نہیں گئے میرے مسلمی قنون کے دوست سے رابطہ ہوا میں انہوں نے کہا آپ سٹریٹی کیا تھی آپ نے تو آج شام تک پنڈی سے نکل جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا اس وقت جن کو میسیج دینا ہے وہ اسلامباد کی شخصیات ہیں راولپنڈی کے کچھ شخصیات ہیں اور راولپنڈی اور اسلامباد کے ادارے ہیں یہ مستقبل کے اندر تو میاں صاحب کے اس بات کو نظر میں رکھنا جائے اس کے بعد دوسری اہم بات تھی جو نون لگ کلیم کر رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر لوگ ان کے بڑی تعداد نکلی ہے دیکھئے وارٹرز کا بات میں پنڈی کے اندر چودہ نیسار صاحب فیضہ باد سے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں مری روڈ کے اندر وہاں پہ ان کی رہیش گا کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید چونہ نیسار صاحب کسی موقع پر نظر ہیں چونہ نیسار صاحب نے جوائن نہیں کیا اسریلی کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا ایک پنڈی وال آپ کا اپنا جو سابق وزیر داخلہ رہا آپ کا ایکٹیو آپ کا پارٹی کا رکن ہے اس نے آپ کو ویلکم نہیں کیا میرے خیال میں آپ کو اس بات کو وہی سے ریلائز کرنا چاہیے کہ آپ وارٹر سے باقی لوگوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے پنڈی سے نہیں نکلے باقی لوگوں کو جس طریقے سے آپ نے زبردستی نکالا ہے وہ سب نے دیکھا ہے اور جو لوگ وہاں پر گئے سرکاری ایک شخص نے بتایا کہ آس پاس کے لوگ جتنے گھوم رہے تھے وہ سارے پوچھ رہے تھے گرمی بہت زیادہ ہے حبس میں مارے گئے ہمارا ٹائم کاؤنٹ ہو رہا ہے کب ہمارا ٹائم ختم ہو تو ہم یہاں سے جان چڑھا کے گھر پہنچیں اچھے راو خالی صاحب یہ جو ساری ریلی ہے یہ ڈیزائن کس نے کی اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہے مطلب وہ پہلے جب اقتدار میں تھے تو وہ یہی کنٹینر اور یہی سڑک کے درنے پر بات کرتے تھے تو کیا ان کے خواہش تھی کیونکہ جیسے ہی وہ نائل ہوئے پہلا انہوں نے جو اچیومنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ریلی اور درنا تو نہیں کہیں گے ریلی کہیں گے وہ بھی کنٹینر کے رلی اب دھرنے کی کسر ہے کہ وہ بھی شوق پورا کر لے ہیں یہ شوق پورا کر لے ہیں دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک شخص جس پہ corruption کے الزام آت ہے جس کو supreme court نے highest court of the country نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اور بڑے ویلیڈ گراؤن پہ ڈسکوالیفائی کیا ہے پانچ ججوں نے unanimous فیصلہ دیا ہے وہ اتنے آب و تاب سے نکلتے ہیں چلتے ہیں اور اتنا اپنا شو آف پاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک عدالت یہ ہے جس نے ڈسکوالیفائی کیا اور ایک عوام کی عدالت ہے اب عوام کی عدالت میں چلے گئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی عدالت بھی ہے وہاں پہ جا کے دے وہ تو سب کوئی پتا چل جانا اللہ کی عدالت میں جا گئے تو اس عدالت میں تو آپ کو پتا چل گیا آپ نے اپنا بھرم خود خراب کر لیا اگر آپ کسی کو میسیج بھی دینا چاہتے تھے کسی کو شو آف پاور کرنا چاہتے تھے ان کو اندازہ ہو گیا آپ کے پلے کیا ہے تو آپ نے پورا اپنے پلٹیکل کیریئر تیس پینتی سال کا پورا کیریئر آپ کا سٹیک پہ تھا ہر مرحلے پہ آپ کو چانس ملا ایک باعزت ایگزٹ کا آپ کر سکتے تھے آپ پہلے دن کر سکتے تھے پنامہ لیگس آئی اور چودری نسار نے یہی مشورہ دیا تھا کہ بغیر تسادم کے آپ چلے جائے اگزیکٹلی اس کے دی میں تو کہہ رہو جس نے پنامہ لیگس آئی آپ کو اس دن کہنا چاہیے تھا کہ جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک سٹیک اپ کر لیا جب پہلی ججمنٹ آگی دو ججز نے آپ کو کہہ دیا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہو جائے اس وقت تک میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں آپ نے ہر مرحلے پہ آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا آپ کو ایویڈنس دینے کی بات کی کہ آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا لے دے کے یہ آخری ایک چیز آپ کے پاس بچی تھی جس کے آپ بڑے دعوے اور کہہ رہے تھے ہم کریں گے نو ایم این اے ہیں تین زلوں میں یہ جو ستر اسی کلومیٹر گریڈیس میں ہیں اتنے ہی تقریب ہیں اس سے ڈبل ایم پی از ہیں آپ کے آپ کی سٹیندھ کیا ہے تین ازار پانچ ازار آپ کہتے ہیں کہ جی وہ رات کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا بہت بڑا جلسہ ہو گیا یہاں پہ خود جو کلیم کر رہے ہیں پچیس ہزار انہوں نے کلیم کیا پچیس ہزار کا مطلب یہ ہے جب خود کلیم ہوتا ہے اس کا بہت ہے آٹھ سے دس ہزار لوگ ہوں گے تو آٹھ سے دس ہزار لوگوں کی بنیاد پہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے عوام میں بڑی پاپولیریٹی ہے آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جو بھی ان کے ساتھ بشیر لگے ہوئے تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا کوئی چانس نہ رہے سیاست میں یا اس کے انفلوینس جو ہے پارٹی کے اوپر وہ بلکل ختم ہو جائے بلکل بھرم رہ جاتا دیکھیں نا آپ کسی کو آپ سے ڈر ہو کے یہ مجھے مکہ مارے گا تو میرے جبڑا ٹوٹ جائے گا تو اس وقت تک ڈر ہوتا ہے جب تک وہ مکہ نہیں مار جائے جب وہ مکہ مارتا اور جبڑا بھی نہیں ٹوٹتا اس کے بعد آپ کہتے ہیں بھی آجو میدان میں پھر پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتا تو یہ انہوں نے اپنے لیے جو تھوڑا بہت بھرم رہ گیا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بلکل اپنا ختم کر کے انہوں نے رکھ لیا اب بھی ان کو پتہ نہیں سیف ایکزٹ کس طرح سے لیں گے اب یہ نائٹ سٹے کر رہے ہیں پنڈی میں جسٹ پروگرام ان کا یہی تھا کہ جیلم رکیں گے اس لیے سٹے کر رہے ہیں کیونکہ اتنا برا رسپونس آیا کشمیر سے لوگ آ رہے ہیں امیر مقام سب بسیں بھر کے لارے ہیں اور ادھر سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں پھر بھی آپ کے لوگ آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار آپ کا بات مالے پچیس ہزار چلے تو کیا یہ شو آف پاور ہے آپ کا کتنی پپولیریٹی آپ کی آپ خود اپنے اپنے ایکسپوز کر کے رکھ دیا تو اب یہ رات رکنے کا مقصد یہ تھا بسکلی کہ آج دن میں پھر پورا زور لگایا جائے گا رات کو لوگوں کو دھڑایا جائے گا کوئی لاہور سے کوئی در در بسیں بسیں بھر کے لاؤ کسی طریقے کم از کم اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کل کا دن یہ اس رفتار سے نہیں چلے گا یہ تیزی سے اب نکلیں گے کہ جلدی سے یہ بھرم لے کے تاکہ شوڑی عزت رہتا ہے گجرام والا لاہور تک یہ جو بھی کل دن میں کراؤڈ آ جا تو اس کو لے کے جلدی جلدی لاہور میں پہنچیں اور یہ معاملہ ختم کریں میرا خیال ہے میں نے کل کہا تھا کہ یہ آخری سیاسی سفر ہے اور یہ واقعی ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا آخری سیاسی سفر ہے اس کے بعد واپسی کا کچھ آنس لگتا نہیں ہے خیر خیریہ سے گھر واپسی ان عواز شریف کی ہماری تجھے دعا ہے ناظرین اب بات کریں گے وزارت خزانہ کا پانچ سو میلین ڈالر کی یورو بانڈز کی فروغ کی تفصیلات دینے سے انکار سویل صاحب یہ جو ہم بات کرتے ہیں یورو بانڈز کی خرید و فروغ کی بات کی جا رہی ہے تو کیوں کیا وجہ کیا ہے کہ یہ اس کو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے نہیں لارہے چاہتے یہ سٹوری کے اوپننگ کرنے سے پہلے اس کی جو بڑی زبردست ریلیونسی بن رہی ہے وہ اس وقت جو نواشی صاحب نے جس ریلی کا انعقاد کی ہوئے جو شو آف پاور کر رہے ہیں جو تحریک چلانے چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں سویلین بالا دستی پارلیمنٹ کی بالا دستی پرائم نسٹر سے خغان عباسی سے لے کے ان کے وزراء نواشی صاحب مدشتہ پانچ سے چھ دنوں سے مسلسل اسی بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کی بالا دستی چاہتے ہیں جس کی کمیٹی مدشتہ تین ماہ سے کوشش کر رہی ہے کہ وزارت خزانہ نے یورو بانڈز فلوٹ کیے تھے ستمبر دو ہزار پندرہ میں وہ تین غیر ملکی بینکوں نے حاصل کیے سینڈ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے وزارت خزانہ سے منہ تردے اور تمام کوششوں کے باوجود پانچ سو میلین ڈالر کے جو یورو بانڈز فروخت ہوئے اس کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اب تک وہ ناکام رہی ہیں مطلب وہی وزارت خزانہ جس کے وزیر اور باقی سب لوگ آج اسی بات کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بال عدستی ہونی چاہیے اسی پارلیمنٹ کی کمیٹی کو تفصیلات بتانے کو تیار نہیں جس کے وہ اپابند ہیں ماجرہ یہ ہے کہ پانچ سو میلین ڈالر کی جب انہوں نے بانڈز فروٹ کیے سارا رول تھا اس کے اندر وزارت خزانہ کا اس وقت پہلے کمیٹی نے تفصیلات مانگی وزارت خزانہ نے کہا کہ یہ حساس علومات ہیں ہم آپ کو پبلیکلی نہیں دے سکتے اس کے بعد پھر ان کیمرہ سیشن رکھا گیا اس ان کیمرہ سیشن کے اندر گورنر سٹیٹ بینک نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہا کہ اس پانچ سو میلین ڈالر کی جو یورو بانڈز فروخت کیے گئے ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ نے جو ملومات حاصل کرنی ہے وزارت خزانہ سے پوچھئے سیکٹری خزانہ وہاں پر موجود سے ان سے کہا گیا انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اس وقت فیل وقت کوئی تفصیلات نہیں ہے اب وزارت خزانہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تین بینک تھے جنہوں نے وہاں پر اس کے جو تقریباً اسی فیصد جو پانچ سو میلین ڈالر کی یورو بانڈز ہیں اسی فیصد کی جو مبالیت کے بانڈز تھے وہ انہوں نے خریدے جس کے اندر سیٹی بینک ہے سٹینڈر چٹرڈ بانڈک ہے اور ڈیوشی بینک اس کے اندر شامل ہے اب وزارت خزانہ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ سینٹ کی قائمہ کے میٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں تفصیلات نہیں مل رہی ہم نے پوچھ کچھ کرنی ہے تو ہم اب ان تینوں بینکوں نے جنہوں نے یہ جو رو بانڈز خریدے تھے آئندہ دس سال کے لیے بیسیکلی ہم نے کرز لیا تھا آئندہ دس سال کے لیے مسلمین قنون کی گورنمنٹ نے اس کو کس ریٹ پہ لیے کیا ٹرمزن کنڈیشنسی پیمنٹ کا شیڈول کیا تھا اس کے اندر پتہ چاہیے چلتا ہے کہ جب جنہوں نے ستمبر دوہزار پندرہ میں یہ بانڈز فلوٹ کیے تھے اس وقت آٹھ ایشاریہ دو پانک فیصد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر یہ فلوٹ کیے گئے تھے اس وقت کے ماہرین بھی کہتے ہیں اور اوپر مارکیٹ کے ایکسپورٹ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو امریکن ٹریری کا ریٹ تھا اس سے یہ تریباً چھ فیصد زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ یہ فلوٹ کیے گئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ انوالو ہیں کیونکہ ان بانڈز کی خیداری کے اندر جو تریباً بیس فیصد کے انویسمنٹ تھی وہ تین پاکستانی بینکوں نے بھی کیے ان کی غیر ملک آورسیز برانچ نے کیے ان آورسیز برانچ نے بانڈز ضرور خریدے ہیں انہیں ہم انٹرس ضرور پے کریں گے اندر دس سال کے لیے لیکن وہ رقم جس کے ذریعے سے انہوں نے خریدے ہیں بانڈ وہ رقم پاکستان سے نہیں گئی ایک یہ معاملہ ہے اور دوسرا معاملہ ہے ان تین غیر ملکی بینکوں کا انہوں نے کن ٹرمز اور کنیشنز کے اوپر یہ سب کچھ خریدا ہے بڑا کوئسٹن ہے اس کے اوپر چونکہ سٹیٹ بینک اور پاکستان اس کے اوپر کچھ بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے وہ سارا ملوہ وزارت خزانہ پر ڈال رہے ہیں اور وزارت خزانہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اس کے اندر ماجرہ کیا ہوا ہے دس سال تک پاکستانی عوام نے اس کرز کو چکانا ہے اس کے اوپر مارکہ بھی پاکستانی عوام نے ادا کرنا ہے پارلیمنٹ کی اس کومیٹی کو جس کو آپ سپریم کہتے ہیں اس کو سپریم مانیے اس کو تمام تر تفصیلات دیجئے کہ ہم نے کیوں مہنگا ہائر انٹرس ٹریٹ کے اوپر ہم نے یہ کرز حاصل کیا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اور یہ جو تین غیر ملکی بینک جنہوں نے ہمارے یورو بانڈز خریدے انہی بینکوں سے وزارت خزانہ ڈریکٹ لون بھی حاصل کرتے رہے ہیں تو ایک ایک ویشن بن رہی ہے کہ کوئی گڑ بڑا ہے اس کے اندر جس کے وجہ سے اس لیے مانڈوی صالح سارے معاملے کی تقیقات کرنا چاہ رہے ہیں جو فاننس منسٹری ہے اس نے انہی بینکوں سے کرزہ لیا ہے جن سے وہ لیندین کرتے تھے راو خالد صاحب یہ بات کیا اسٹیبلش کر رہی ہے کیا انڈر در ٹیبل یہ تمام معاملات لیندین کے کر رہے ہیں جن سے آپ کرز لیتے رہے ہیں اسی طرح سے صورتحال ہے اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے پورا بھٹی صاحب نے بڑی اچھی طرح سے باگی چیزوں پر روشنی جالی میں ذرا اس کا جو انٹرس ریٹ جو تیہ کرتے ہیں آپ جب تو سٹیٹ بینک کے ایک آثورٹی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے جس نے آپ کو انٹرنیشنل اسیسمنٹ کر کے دینی ہوتی ہے کہ لوکل باروینگ ہے تو اس پہ بھی انٹرنیشنل باروینگ اس پہ بھی اسے اسیسمنٹ کر کے دینی ہوتی ہے اس وقت دنیا میں یہ ریٹ چل رہا ہے تو آپ اس ریٹ پہ فلوٹ کریں گے پانچ پوائنٹ پانچ پائی ون پرسینٹ اوپر نیچے کر کے تو اس کا ہوگا اور وہ جو ہوتا ہے اس کی پرمیشن دیتا ہے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں اس کیس میں جہاں تک میری اطلاع ہے وہ اشرف وطرہ صاحب تھے ان کو انہوں نے اعتماد میں لیا اس کے بعد فارمل اپروول سٹیٹ بینک کی نہیں لی گئی نہ اس کی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بات مانی گئی یہ بات درست ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کو چار کے اراؤنڈ ریٹ تھا اور انہوں نے مکھلے آٹھ نو پہ ساڑھے آٹھ پہ تقریباً ساڑھے آٹھ پہ انہوں نے کیا تو اس وقت سٹیٹ بینک نے مخالفت ویسے اوپن لی اس طرح سے نہیں کیا لیکن کو بتایا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ برےٹ آپ بہت زیادہ دے رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد کس کو دیئے یہ بھی ایک میسٹری ہے جو انٹرنیشنل بینک اور لوکل بینک ہے کتنے دیئے اس کے اوپر انٹرس ریٹ کتنا جا رہا ہے ایڈ دا اف دا دے جب یہ میچورٹی آئے گی ان کی دس سال کے بعد آپ کو ساری اماؤنٹ وہ بھی پے کرنی ہے وہ آپ کے پھر کاغذ کے ٹکڑے ہو جائیں گے سارے میری طلاح یہ کہ وہ فائل جو ہے وہ ساگڈار صاحب نے اپنے کبند میں رکھی ہوئی ہے اور کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے اس کی اس لئے اس کا کسی کو پتا نہیں چل رہا اگر وہ کھولے گی تو یہ ایک اور سکندل آ جائے گا جس کے لئے کہ اب صورتحال ہے اس میں تو وہ بالکل اس فائل کو نہیں نکالیں گے کیونکہ اس سے زیادہ سیریس مسئلہ پیدا ہو جائے گا مسئلہ یہ کہ ایک ایک اینڈیپینڈنٹ آثورٹی ہے اس کو چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر وہ کھل کے سامنے آئے وہ بتائے کہ ہم سے اجازت نہیں لے گی کیوں جواب دن نہیں دی رہی ہے اور پہلے شرح وطرہ صاحب جسٹ گورنر تھے وہ بھی ٹال مٹول سے کام رہتے رہے وہ بھی معلومات دینے کو تیار نہیں تھے آپ کے بعد درست ہے کہ انہوں نے اس کے پروول نہیں دی دیکھیں کیوں جواب نہیں دے رہے یہ جو آپ نے سوال کیا یہ ڈالر کا ایشو ہوا سب کو پتا تھا منسٹیو فینانس کی مرضی کے بغیر سٹیٹ بینک اس طرح کر ہی نہیں سکتا کہ بینکوں کو کہے کہ جی اتنا ہو گیا ڈالر کا ریٹ اس کی مرضی سے ہوا سالگرار صاحب نے اگلے دن نوٹس لے لیا یہ کیسے ہو گیا جی انہوں نے اس طرح جیسے پتا ہی نہیں ان کو کسی چیز کا حالانکہ ان فائنانس منسٹی پوری طرح لوب میں تھی اس کی انہوں نے سٹیٹ بینک کو بھی چپ کرا دیا سٹیٹ بینک بھی نہیں بولا اس پہ یہ اتنا influence میں independent authority جتنی ہے ان کو independently کام کرنے یہ ہی ہمارے ملک کا مسئلہ ہے یہ ہی پہ آگے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو authority ہے جس کے پاس governance کرنے کی معاملات کو مالی معاملات گورن کرنے کی اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ڈالر کا ریٹ کنٹرول کرنا وہ فائنانس منسٹی کہتے ہیں نہیں جی یہ اس سے اوپر نہیں جائے گا پرٹولیوم پرائسز کا ایشو آتا ہے انٹرنیشنل اسیسمنٹ پرائس کی کر کے اوگرہ ریکمنڈ کرتا ہے کہ یہ پرائس بنتی ہے اتنا ریلیف ملنا چاہیے پرٹولیوم منسٹی اور فائنانس منسٹی کہتے ہیں نہیں جی اتنا ریلیف نہیں مل سکتا وہ اس کو undo کرتے تھے ساری چیزوں کو تو یہ معاملات اس کی وجہ سے گڑ بڑی اسی وجہ سے ہوتی ہے اب اس میں سکریسی اگر آپ اس طرح ڈیموکریسی کی جو بات کر رہے تھے بڑی صحیح بات تھی کہ یہ ڈیموکریسی پھر آپ کریں گے اگر ٹرانسپیڈنسی نہیں ہوگی آپ کے پھر آپ کہہ دیں جمہوریت کو خطرہ ہے تو اسی طرح آپ خطرہ پیدا کرتے ہیں آپ یہ اتنے پیسے لاد کے چلے جائیں گے وہاں کے سر پر کرزوں کا بوجھ تو جمہوریت ہو بھی تو کس طرح یہ سروائیو کرے گی کون کس طرح سروائیو کرے گی آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جتنے بھی دورے کیے ایک سو سے زائد دورے کی ہیں کتنی سرمایہ کاری ہوئی ہیں ہمارے ملک میں الٹا پیتے سرب کا ہمارے اوپر جتوں جو کرزہ سے اتنا زیادہ کرزہ ہمارے اوپر ہے تو وہ کوئی جواب دے نہیں مطلب ہمارے حکمرانوں کے انوکھے کرنا میں ہے جو سرمایہ کاری ہو بھی رہی ہے سی پیک کی صورت میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بڑا اچھا نو ڈاؤٹ گیم چینجر ہے وہ بھی لون ہی ہے لیکن آپ اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے اگر تو وہ آپ ری پے کیسے کریں گے آپ اگزسٹنگ جو لون ہیں وہ ری پے کرنی سکرے سی پیک کا لون آپ کیسے جا کے ری پے کریں گے اس لئے فینانشل ڈسپلنٹ بلکل نہیں ہے جال سازی کرتے ہیں جھوٹے فگر دیتے ہیں جالی فگر دیتے ہیں لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ اگلے پانچ سال پتا نہیں ہم ہیں یا نہیں ہیں اب تو ان کو پتا چل گئے کہ اب تو ہم نے ہونا نہیں ہے اب جاتے جاتے کوئی اور لمبا ہاتھ نہ مار جائے ہمارے لئے کوئی اور عذاب نہ کھڑا کر جائے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو کوئی موقع نہ ملے مزید لوٹ مار کرنے چلیلے جے وزیراعظم صاحب نئے شاہد خاکان اباسی جو ہیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ معاملات کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار کر دیا ناظرین توانائی بہران کے حوالے سے بات کریں جو نواز لیگ حکومت میں آنا چاہ رہی تھی ووٹ لینا چاہ رہی تھی تو اپنے منیوفیسٹر میں اس نے توانائی بہران کو سب سے پہلی پرائیٹی دی تھی اور جو چار سال ایک ماہ تیہیس دن کی جو کار کردگی ہے وہ ہمارے سامنے سوال صاحب اب یہ کیا سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ اب توانائی بہران کے لیے نمٹنے کے لیے جو ہے روڈ میپ بنے گا ابھی مطلب یہ چار سال ایک ماہ کیا کرتے رہے پھر یہ سوال تو جب کبھی انٹریکشن ہوئے شاید کہنا باسی صاحب سے ان سے میں بھی پوچھوں گا یہ خود پیٹرولیو منسٹر رہے پرائیم نسٹر نے کیبنٹ کی کمیٹی اور انرجی قائم کی تھی ہر اجلاس میں یہ شریک ہوتے تھے نیواز شیف صاحب کے پاس مجھے نون کے پاس سب سے جو بڑا چیلنگ تھا جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا ہوا تھا آپ دن رات چار سال اس پہ کام کرتے رہے اب جب نیواز شیف صاحب کو نہہل ہو کر پرائیم نسٹر ہوسٹ چھوڑنا پڑا خکان عباسی صاحب نے آکے ان کی کرسی کو سنبھالا ہے انہوں نے آکے بجائے سے کہ ان کی اپنی ہی گورنمنٹ ان کے اس لیڈر نے جس کو آج بھی وہ پرائیم نسٹر مانتے ہیں نیواز شیف صاحب جس کو اتنا وہ ویجنری مانتے کہ وہ کہتے ہیں بھی بھی وہی پرائیم نسٹر ہیں ان کا دیا گیا دیگے سٹیٹجی ان کا دیا گیا روڈ میپ ان کی دیگے پالیسی ساری آپ نے ایک سائٹ پہ رکھ دیئے اور اب آپ نے کہا ہے متعلقہ وزارتوں کو آپ نے یہ ڈریکشن دیئے خکان عباسی صاحب نے کہ نیا روڈ میپ تیار کریں کہ پاکستان کے اندر سے انرجی کو کرائیسیز ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور سیل سفیشنٹ ہم نے کیسے ہونا ہے تو میرے لیے بڑی ہرانی کی بات تھی کہ میرے خیال میں خکان عباسی صاحب نے یہ ڈریکشن ایشو کر کے اپنی ہی گورنمنٹ کو چار شیٹ ایشو کر دیئے انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیئے کہ خاج آسیر صاحب اور ان کی وزارت پانی و بجلی اور باقی جو متعلقہ وزارتیں تھی انہوں نے چار سال کے دوران کچھ نہیں کیا جو کچھ وہ پہلے کرتے ہیں اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے اب نئے طریقے سے کام ہوگا دو دنوں نے انہوں نے دو مرد پہ اجلاس کی ہیں توانائی کمیٹی کے اس کمیٹی کے اندر وہی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ وزارتیں پانی و بجلی کے ہیں کچھ وزارتیں پیٹرولیوم کے جو پریزنٹیشن ایکسپرٹ ہیں خوبصورت لیپ ٹاپ میں پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں وہاں دکھاتے ہیں کہ یہ سٹویشن ہے ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے پریزنٹیشن خوش ہوگے دو دن ڈریکشن دے کے چھپ کر جاتے ہیں چار سال اسی طریقے سے کام نمٹایا گیا اور جب نواز شیف صاحب پریزنٹیشن تھے ایک دن ان کے سامنے جب بجلی کا لوڈ شیڈنگ لوڈ شارٹ فال بے کابو ہوا ان کے سامنے جا کے جب صورتحال رکھی گئی انہوں نے تحقیقات کروائیں پتہ چلا کہ چار سال تک انہیں بھی متعلقہ وزارت خاج آسیب صاحب اور ان کے سیکٹی انہیں مسلیڈ کرتا رہتے ہیں پاکستان کے اندر اصل بجلی کی طلب ہے کتنی اس وقت صورتحال انتہائی گھمبیر ہو چکی ہے کان عباسی صاحب نے دو روز اجلاس کی صدارت کی ہے لیکن انہوں نے کوئی ڈریکشن نہیں دی کہ جو موجودہ آج کل کے دنوں کے اندر لوگوں کو جو بترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں پانچ ہزار میگا وارڈ سے زائد ہو چکا شارٹ فال اسلامباد سمیت بڑے شہروں کے اندر بدترین طویل غیر علانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کو کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ائر کلر یا پنکھا نہیں چلا پا رہے اور جو دہاتوں کی صورتحالے وہاں پہ چار تر پانچ پانچ گھنٹے مسلسل بجلی نہیں آ رہی لیکن عباسی صاحب نے اس کے اوپر کوئی دو دن کے اندر ابھی تک توجہ نہیں دی یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جب ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے گورنمنٹ نے جو عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ گردشی کرزے کو روکیں گے نہیں بڑھنے دیں گے پاور سیکٹر ہمارا اس کے گردشی کرزے دو ہزار جو آج ہم سترہ کی بات کر رہے ہیں آٹھ سو ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں دبل ہو گیا ان کے دور حکومت گندر دبل ہو گیا نئے پلانٹ آپ لگا رہے ہیں پلانٹ لگا مشینری خود بجلی پیدا نہیں کرے گی اس مشینری کو چلانے کے لیے ارب روپے کی ضرورت ہے فیول کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس ہے نہیں تو ایک بہت بہترین بہران کے اندر پاور سیکٹر داخل ہونے جا رہے ہیں اکانومی بھی بھگتے گی اور عوام بھی بھگتے گی اور اس کے اوپر موجودہ سیٹ اپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس وقت اس کا ذمہ دار تو صرف اور صرف نواز شریف صاحب کو ہی کہا جا سکتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ہی وعدہ کر کے وہ عوام کو ان سے ووٹ لیا تھا لیکن پورے چار سال ایک ماہ ہم نے یہی دیکھا کہ وہ آٹھ اٹھ ماہ قومی اسمبلی کے جلاس میں نہیں آئے سال بڑھ سینٹ کے جلاس سے غیاب رہے چھے چھے ماہ کیابنٹ کی میٹنگز نہیں بلائی اور جو یہ ہمارے وزراء طوانائی ہیں جو آصف خواجہ ہو گئے یا شاید خاکہ نباسی وزیر طوانائی تھے یا عابد شیر علی ان تمام لوگوں نے صرف باتیں کی ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ صاحب دیکھ لیں کہ ہمارے بند پڑے نندیپور پار پروجیکٹ کا کیا حال ہے اور بھی ہمارے تو یہ اس کے تو سارے صرف ذمہ دار نواز شریف صاحب ہیں جن کو پتا چلا کہ ان کے وزراء ان کو صحیح تصویر جو ان کے سامنے نہیں رکھ رہے دیکھیں ایک تو کوٹ نے ان کو ناہل کہا ہے یہ کام جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی یہ دوسری ناہلی صاحبت ہوتی ہے وہ کہلے کہ وہ نجیبوت ترفین ناہل ہو چکے ہیں اگر ہم ان کی کار کردگیا اگر دیکھیں تو دیکھیں انہوں نے تاثر یہ دیا وہ بڑی انرجی کا میٹنگز کرتے تھے کانفزیں کرتے تھے تین چار سال کرتے تھے بھٹیسا نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آٹ کیا ہم یہ کافی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سترہ سو سے اٹھارہ سو میکا وارٹ تھی اور ان کے چار سال میں بھی سترہ سو سے اٹھارہ سو سے نہیں بڑھ رہی دھڑا دھڑ ائر کنڈیشنر بک رہے ہیں دھڑا دھڑا دھڑ فریج بک رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ سلانہ بیس پیسر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے الیکٹریفکیشن ہو رہی ہے گاؤں کی آپ منصوبے بنا رہے ہیں دے رہے ہیں لوگوں کو لیکن بجلی کی ڈیمانڈ نہیں بڑھ رہی بجلی وہیں وہ چار پانچ زار کا گیپ چل رہا اور اسی طرح سے پروڈکشن ادھر سے آپ دعوے کر رہے ہیں ہم نے اتنے اتنی اور ڈال دی جی وہ ٹویٹ کرتے ہیں خاجہ آسف صاحب اتنی بجلی اور ڈال دی اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ سارا جس طرح یہ خزانے کے معاملات فگرز ادھر ادھر کرتے تھے اسی طرح سے اس میں کر رہے تھے میری اطلاع یہ ہے تھوڑی سی میں اپٹمیسٹک اس لیے ہوں کہ مجھے تھوڑی سی انفرمیشن ہے کہ دو تین دن انہوں نے بڑا شاہد خاکان عباجسہ نے بڑے غور سے سارے معاملات کو دیکھا ہے انرجی کے اوورال جس میں پیٹولیم بھی آتی ہے پاور بھی آتی ہے وہ ڈائریکٹلی پاور کو تو ڈائریکٹلی وہ ڈیل کر رہے ہیں اس کو خود دیکھ رہے ہیں اور پیٹولیم کو وہ آوریڈی دیل کر چکے ہیں تو ان دونوں جو کہ ایک تو مجھے بیروکریسی میں بڑے پیمانے پر چینجز ہونے جا رہی ہیں جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کافی ناراض ہوئے ہیں ساری سورتیال دیکھے دوسرا انہوں نے یہ کہایا کہ یہ جتنی پروجیکس کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی پہلے دی گئی تھی اور جس طرح ان کو چلایا جا رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس کو ٹھیک ہی آجائے وہ آپ کی بات درست ہے تیسری چیز جو مجھے پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی جہاں پہ بوٹلنک آتی تھی یا رکاوٹ بنتی تھی وہ پرائی میسٹر ہاؤس میں جو پرنسپل سیکٹری ٹو پرائی میسٹر ہیں وہاں پہ جا کے فائل ان کی مرضی سے آگے جاتی تھی پرائی میسٹر سے اس کے پروول ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی اب کیونکہ یہ ڈیریکٹ لی ڈیل کر رہے ہیں اس لیے اب ان کو ڈیریکٹ ان کے پاس فائل جائے گی ڈیریکٹ یہ دیکھیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کا اس میں شائبہ کم ہے ممکن ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپی ڈائٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن جو مسائل ہیں جس کو گراس روٹ سے حل کرنا چاہیے تو اس طرف ابھی تک نہیں بڑھ سکتے چلی دیکھتے ہیں اب نئے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے واقعی عملن کچھ کریں گے یا پھر ایک بار پھر لولی پاپ نئے اقدامات کی وہ عوام کو دے دی جائیں گے بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سندھ میں ایڈوکیشن سسٹم پر بات کریں گے ہم وہاں پر سرکاری سکولوں کی تابہ حالی تو ہمیں بارہ آپ کو بتا چکے ہیں لیکن وہاں پر کورسز کی فراہمی بھی نظر نہیں ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد موسیقی موسیقی ناظرین اور سندھ سرکاری سکولوں کے حالے سے بات کریں گے تو وزیر تعلیم جام میتاب ڈہر نے ایک بات کی تھی کہ قوم کے مستقبل میں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو دعو پر نہیں لگا سکتے تعلیمی شبہ اتنا اہمیت رکھتا ہے لیکن راو صاحب بڑی افسوس کی بات ہے کہ بیانات تو ہمیں اعلانات تو ہمیں بڑے نظر آتے بیس سالوں میں جتنے بھی وزیر تعلیم آئے سب نے اسی اسی طرح کے بیان دیے لیکن آپ دیکھیں سرکاری سکولوں کا کیا حال ہے دیکھیں یہ پروریٹیز کی بات ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہر سال کا مسئلہ ہے یہ ٹیکس بک بورڈ نے کتابیں دینی ہوتی ہیں ٹائم لی کورسز انہوں نے اپنے کمپلیٹ کرنے ہوتی ہیں کچھ چینجز ہوتی ہیں اس کو بروقت کرنا ہوتا ہے لیکن ہوتا کہ بروقت تیار نہیں ہوتی چیزیں اس کے بعد کورسز میں تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہیں پرانی کتابیں بھی یوز نہیں کر سکتے جس کی ویسے سوڈنٹس کو اتنا سیریس مسائل پیش آتے ہیں اور یہ ہر سال کا مسئلہ ہے اور تمام صوبوں کا مسئلہ ہے مزے کی بات یہ سندھیں کتابیں بھی مفت فراہم کرنی ہوتی ہیں وہ ایک علیہ در سے ایشو ہے ان کا وہ پتری بجٹ الوکیشن اس کے لئے ہوئی ہے نہیں ہوئی چھپانی کہاں سے ہے کس طرح سے چھپائی جا رہی ہیں یہ اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود ان کو گورننس کے معاملات چلانے نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چلانی آتی بہت بڑے لیول پہ تو ایک صوبے کو چلانا یا ملک کو چلانا وہ تو بہت بڑی بات ہے اس کے بعد لگتا ہے بیوروکریسی بھی انہوں نے اپنی مرضی کیلئے وہ بھی انہی کی طرح بہت لائک فائک لگتی ہے جو ایک پورے سال کا پروسس ہے آپ نے چلیں مارچ میں آپ کے کمپلیٹ ہو گیا ہے اپریل بے میں کلاسز ہوئی ہیں اس کے بعد تین مہینے کی چھوٹیاں ہیں بھائی اسی میں کچھ کر لو ابھی تک اس کا کچھ نہیں کیا اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جاتے ہیں اس میں فیسے ہیں اپنی جگہ پہ جو آسمان سے باتے گھر ہیں اس کے بعد جو کورسز وہ کرتے ہیں وہ کتابیں باہر سے چھپیوی کتابیں ہوتی ہیں وہ فیسوں سے مہنگی کتابیں ہیں آپ کی اور وہ کتابیں بھی آپ پرانی استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی یہ ایک نیا ٹیکٹکس آیا ہے کہ ہر سال چھ مہینے کے بعد اس میں ایک دو چپٹر چینج کر دیتے ہیں آپ کو نئی کتابیں لینی پڑتی ہیں آپ پرانی کتاب سے بھی گزارہ نہیں کر سکتے پہلے جازے ہوتا تھا چلو دو تین چار سال کورس ایک جازہ چلتا تھا اس سے گزارہ ہو جاتا تھا لیکن اس میں نہ کوئی پراپر پلیننگ ہے نہ کوئی ترجیح کا کسی کو پتا ہے خاص طور پر جہاں عام عوام کی بات آتی ہے عام آدمی تو افورڈی نہیں کر سکتا تھا پرائیویٹ سکول کا یا اس کے کتابوں کا یا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا لے دے کے سرکاری سکول ہے اس میں اگر آپ دیکھ لے کہ اگرس تک آپ بکس فراہم نہیں کر سکے پراپر اور موسٹلی بکس کونسی ہوتی ہیں اردو انگریزی یا آشرتی علوم کی کتابیں نہیں ہوتی یہ موسٹلی بیعت فزیکس کیمیسٹری وہ سبجیکٹ جو ڈیفیکلٹ ہے جو بچے کو پورا سال بڑا محنت کرنی پڑتے ہیں جن سبجیکٹس کے اوپر آگے پڑھنے کے لیے تو آگے ریزلٹ کیا ہوگا ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہاں پہ پر وہ امتیحانی سینٹر جس طرح بنتے ہیں وہاں پہ جس طرح نکل چل رہی ہوتی ہے جس طرح سے وہاں پہ دو نمبری ہو رہی ہوتی ہے پھر یہی ہوگا لوگ پیپر چوری کریں گے کبھی گن پوائنٹ پہ پرچہ حل کریں گے بیٹھ کے کبھی وٹس ایپ کے ذریعے پرچے چوری ہوں گے تو اس کا طریقہ جو گورنمنٹ کے برادی ذمہ داری ہے وہ بری طرح ناکام ہے اس میں یہ سن ٹیکس بوریڈ کا کم از کم لوگوں کو فارق کر دینا چاہیے کہ ہر سال تمہیں یہ ٹاس دی جاتی ہے اور ہر سال اس میں بری طرح سے ناکام ہو جاتے ہو مسئلہ کہاں پہ ہے ایک تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے کاغذ نہیں مل رہا پرنٹنگ پریس نہیں مل رہی یہ کورس جو بنایا ہے اس کا سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بنا بیٹھے ہیں کو اس کو تبدیل کر لے اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے یہ بالکل کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کس جگہ پہ آکے مسئلہ پسا ہوا ہے اب بچوں کے چھے مہینے آرموست گوسر چکے ہیں اور اب ہافیلی ایمز بھی ہونے والے ہافیلے میں اب کیا وہ پڑھیں گے اور کیا وہ اس کی تیاری کریں گے اور کیا ان کے تعلیم ہوگی تو یہ اگر بیسز اس قسم کی اور یہ بڑے بیسک ایجوکیشن ہے پہلی دوسری کلاس کے جو بچے ہیں ان کی اگر صورتحال آپ دیکھیں ان کا بھی یہی حال ہے یہ صرف یہ نہیں کہ میڈل میٹرک اور پہلی سے پانچویں تک جو ہے سپیشل جو کورسز ہیں وہ بھی پروپر اس کے بھی بکس نہیں آویلیبل تو کیا آپ کس قسم کا یعنی آپ نوجوان تیار کر رہے ہیں جس کے پاس کتابیں نہیں ہیں پڑھنے کو جس کو پتہ نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں اچھا راو صاحب یہ تعلیمی ایمرجنسی کی بات کی جاتی کس قسم کے تعلیمی ایمرجنسی ہے سارا پول تو کھلتا جا رہا ہے ہم روز اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی خبر کے حوالے سے تعلیمی ایمرجنسی یہی ہے کہ یہ جو تعلیم سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان کو گھر بھیج دیا جائے تو ایمرجنسی ڈیکلیئر کر کے نہ کہ یہ کہ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک بچے نے اگر دس سال پڑھ کے اس نے میٹرک کرنی ہے اور سولہ سال پڑھ کے اس نے گریجویشن کرنی ہے ماسٹرز کرنا ہے تو اس کو آپ ایمرجنسی لگا کے تین سال میں یا دو سال میں تو نہیں کرا سکتے اسے تو اپنے پروسس سے کرنا ہے تعلیمی ایمرجنسی یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو کتابیں اپریل میں چاہیے آپ مارچ میں تیار رکھیں ان کو ان کا کورس آپ کی جو فکیلٹی ہے وہ تیار ہونی چاہیے پوری طرح سے ان کی ٹریننگ ہوئی یہی وجوہات ہے کہ کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرکاری سکول میں بھیجنا نہیں چاہتا پرائیوٹ سکول میں چاہے جتنی بھی فیسز جا رہی ہوں ایونٹس کے نام پہ ایکٹیوٹیز کے نام پہ ایکسٹرا پیسے لیے جاتے ہیں مگر شاہد اسی وجہ سے والدین بچوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں اپنا پیٹ کارٹ کے یہ وجہ ضرور ہے اور اس کے ساتھ پھر جو میارے تعلیم ہے سرکاری سکولوں کا کچھ والدین اس کے وجہ سے بھی اس پر سیٹسفائی نہیں ہوتے اور وہ اپنی کم آمدن کے باوجود مجبورا انہوں نے پرائیوٹ سکولوں میں بھیجتے ہیں لیکن اس تمام تو اس طرح صورتحال کے باوجود ایک بڑی تداد عوام کی ایسی بھی ہے جو نجی سکولوں کے اندر اپنے بچوں کو بچوں کی تعلیم برداشت نہیں کر سکتے ان کے پاس پہلا اور آخری آپشن یہی سرکاری سکول ہیں اور ان سرکاری سکولوں جہاں پہ ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں سندھ ٹیکس بورٹ کی یہ کون سے ایسی راکٹ سائنس ہے یہ کون سے اتنا مشکل کام ہے کہ یہاں پر آپ نے ان کی جو تعلیمی سال شروع ہونے اس سے پہلے کوئی آپ نے پورا سلے بس مکمل طور پر آپ نے تبدیل نہیں کرنا ہوتا اگر مائنر سی چینجز ہوتی ہیں لیکن یہ ہر سال کا وہاں پر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ مقررہ وقت کے اوپر کتابوں کی چھپائی ممکن نہیں ہوتی ماجرہ کیا ہے سندھ کے دیگر اداروں کی طرح یہاں پر بھی وہی مند پسند جب آپ نے افسران کی تقرریاں کی ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد کرپشن کے ایلیمنٹ تیسری کوئی اور وجہ نہیں ہے تعلیمی ایمرجنسی جب آپ نے نافذ کر رکھے پھر تو آپ کی فرس پیرائیٹی ہونی چاہیے جس دن تعلیمی سال کا غاز ہوتا ہے اس دن بچوں کے پاس بکس پہنچ چکے ہونی چاہیے جا مہتاب صاحب کی مجھے سٹیٹمنٹ یاد ہے کچھ ماہ پہلے انہوں نے کہا کہی تھی کہ سندھ کے اندر چار ہزار سے زائد سرکاری سکول بند ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ نے سارا پلین کر لی اور بہت جلد وہ تمام سکول کھل جائیں گے اور وہ گوشت ملازمین جو گھروں میں بیٹھ کے تنخائی لیتے ہیں آپ کو بچوں کو تدریس کا کام کرتے ہو دکھائی دیں گے لیکن اس کے بعد ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ سکول کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں یہ تو میڈیا کے سامنے بات کی تھی نا پیکٹیکلی کچھ نہیں کیا چند روز قبل چند روز قبل وزیرالہ سندھ نے اناناؤنسمنٹ کیا کہ جو سندھ کے سرکاری سکول ہے وہاں پر ہم سولر سسٹم لے کے جائیں گے وہاں پر آپ کروڑوں اور بور پر آپ لگائیں گے کتابیں آپ دینے کو تیارنی کتابیں فراہم کرنے میں اپنا کام ہوگے سولر سسٹم نہ دیجئے بچوں کو کتابیں دے دیجئے تاکہ جو غریب کا بچہ نیجی شکول میں انتعلیم حاصل نہیں کر سکتا وہ پڑھ کے اپنا مستقبل سوارنے کے لیے آگے بڑھ سکے چلے جیے اب روزی ہم ڈسکشن کرتے ہیں شاید ہمارے کمرانوں کے کانوں میں کچھ آواز یہاں کی پہنچ سکے بات کریں گے پاک چین کے حوالے سے ناظرین ویسے پاک چین دوستی جو ہے وہ تو بہرہ لازوال ہے ہی ہے اور پاکستان نے تو بڑی محبت کے ساتھ بھائی چارگی کا ثبوت ہر بار دیا ہے اب یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے چین کو حکومتی بنیادوں پر لاہور کے نزدیک بڑی آئل ریفائنری تعمیر کرنے کی پیش کش کر دی ہے اب یہ سی پیک کا منصوبہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر تو بات کریں گے لیکن کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو کہ صرف چائنا ہی رہ گیا ہے جس کے ساتھ ہم نے سارے منصوبے بنانے ہیں اور ان کو ہم نے آفر دینی کہ جی آئیں اور ہمارے ملک میں آکے یہ ریفائنری آئل پر یا اور دیگر منصوبوں پر کام کریں شاہد ہی آپ کا بڑا امپورٹن کوئسٹن ہے سٹوری کے ساتھ ساتھ کہ کیا صرف چائنا ہی رہ گیا ہے اس کے دو بڑی وجہات ہیں جو پریکٹس رہی ہے کہ دنیا کی جو یورپین کنٹریز کے ممالک کی کمپنییں تھی جو مختلف سیکٹرزم میں کام کرتی ہیں ایک تو ان کا میار اور اس کے بعد جب وہ کام کرنے کے لیے آتی کاؤڈریکٹ حاصل کرتی ہیں اگر مختلف سکاری داروں کے اندر بدکسلی سے ہمارے ہاں جو ٹرینڈ بن چکا ہے جو کیک بیکس کا ٹرینڈ ہے یا ان سے جو آپ بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یورپین اور امریکن کمپنیاں پاسٹ کے اندر کچھ پریکٹس تھی لیکن اب وہ دینے کو تیار نہیں ہوتی اگر وہاں سے کچھ کسی کو ملتا بھی ہے اس کی پرسنٹیج اتنی کم ہوتی ہے چونکہ ان کے کالٹی بہت بہتر ہے تو ان کا وہ سوٹ نہیں کرتی مداشتہ دو تین دہائیوں سے ہمارے ملک کے اندر جو کوئی بھی کسی بھی شعبے کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دو پرورٹیز رہی ہیں چائنیز ہوں سیکنڈ ترکیش کمپنیز یا تیسری کورین کمپنیز یہ تین ملکوں کی کمپنی ہمیں سوٹ کرتی ہیں مسلم لیگ نون کی خاص طور پر ملکوں کالٹی کام کس کام کس لیول کی ہوتی وہ ہم سب دیکھتے ہیں کمیشن بھی آپ کی مرضی کے ملک بھی پی ہو جاتا ہے مل جو ہو جاتا ہے وہ یہ چیزیں بڑی سکیور کام کرتے ہیں اس وجہ سے ایک تو چین کو پریفرنس دی جاتی لیکن ہمیں چونکہ اپنی اکانومی گروت کو بڑھانا تھا سی پیک کی طرح چائنی آیا انرڈی سیکٹر کے اندر پروجیکٹ کیے انفرسٹرکٹر کے پروجیکٹ کیے تو ہمیں کچھ بہتری ہوئی لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈل گورنمنٹ ہو ان کا سارا انحصار ہر معاملے کے اندر چین کی طرف دکھائی دیتا ہے کہ آپ کرز بھی لینے ہیں تو انہی سے کرز لیجئے کوئی پروجیکٹ کرنے تو آپ اس کو سی پیک میں ڈالیئے وہ کتنا مہنگا آپ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے جی ٹو جی یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیسیز کے اوپر آپ اس کو ایوارڈ کر دیتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے چند روز کب پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی کے اجلاس ہو رہا تھا تو تربیلہ اسلامباد کے اندر پانی کی بہت شدید قلت کا سامنے ہے کچھ سیکٹرز کے اندر ایک ایک ہفتے تک پانی آج کا لوگوں کو نہیں مل پاتا تربیلہ ڈیم سے اسلامباد کو پانی کے سپلائی کا منصوبہ ہو شروع ہونے جس کی ستر اروپے اس کی پی سی ون کی مالیت تیار کی گئی ہے چیئرمند سی ڈی اے وہاں پر بیٹھے ہوئے تو انہی نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو فنڈز ہے نہیں اس منصوبے کو سی پیک میں ڈال دیجئے یہ کام ہو جائے گا مطلب اب جو کام ہم نے کرنا ہے ہم کہتے ہیں سی پیک میں ڈال دیجئے وہاں سے اپنا کام بھی ہو جائے گا اور یہاں پر جو عوام کا کام بھی ہو جائے گا اب یہاں لہور کے نزدیک لگانا چاہ رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ ایک بڑی آئل ری فانڈی پاکستان کے اندر پیٹرول کی طلب سلانہ دس فیصد ہائی سپیڈ ڈیزل کی طلب سلانہ بیس فیصد بڑھ رہی ہے ہمارا تقریباً پینسٹ فیصد ہمارے انحصار ہمارے امپورٹ کے پر اور مسلسل بڑھ رہی ہیں اور جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں اگر وہ آئندہ سال سے ہمارے پاور پروجیکٹس بھی اور اس کے بعد انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ ایفیکٹیو ہونے شروع ہو جاتے ہیں مزید ہمارے انڈسٹری گروہ کرتے ہیں تو ہمیں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی ضرورت پڑے گی اس کے لئے لازم ہے کہ ہم دو لاکھ پچاس ہزار بیرال یومیہ صلاحیت کی ہمارے پاس اپنی ایک نئی آئل ریفائنری ہونی چاہیے ہم خود لگا نہیں سکتے شباز شیف صاحب اس ماملے کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں کہ ریفائنری لگنی چاہیے چین سے لگوائیں اور لاہور کے نزدیک لگنی چاہیے پنجاب میں لگنی چاہیے تاکہ وہاں سے جو سنٹرل اور اپر پنجاب ہے اس کو سپلائی کی جا سکے اور اسی طرح ایک الین جی کی پائپ لائن اپنے کچھ بھی دقیر بن ٹیٹھ سے دور ڈالر اس کی مالیت کی ہے کراچی سے لاہور کی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کو گورمنٹ ڈی ٹو ڈی بغیر کونٹریکٹ انہیں ہم معاہدہ کرنے کو تیار ہیں چینی کمپنی سوات پہ غور کر رہی ہے ان کی طرف سے فائنل جواب آنے کے بعد پھر فیصل ہو گا کہ کیوں ہونے راوخالی صاحب اول ریفائنری جب لگے گی تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہو گا اس کا محشت بہتر ہوں کیس سے کچھ جو امپیکٹ آنا چاہیے اس قسم کے پروجیکٹ کا میرا خالہ وہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم ہمارا امپورٹ بل اور بڑھ جائے گا آپ کے باسک پیسٹی بڑھے کی پروسس کرنے کی جو کرو ڈال ہے تو اس میں آپ کا امپورٹ بل اور بڑھ جائے گا ایکسپورریشن ہمیں بڑے عرصے سے بند کیا ہم کہیں دفعہ دسکس کر چکے ہیں ایکسپورریشن کی طرف جانے ہمارے پاس پروٹینچل ہے ہم کر سکتے ہیں یہ کم از کم اس کا 50% ہم لوکلی ایکسپلور کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں اس طرف ہم جاہا نہیں رہے مسئلہ یہ ہے چائنہ کا یہ بات درست ہے کہ ہم ہر بات پر اب چائنہ کی طرف دے یا سی پیک میں منصوبہ ڈال دیں یہ ہماری طرف سے صرف نہیں ہے چائنہ خود بھی چاہتا ہے کیونکہ چائنہ کا ہے یہ شوکس پروجیکٹ پاکستان کا جو ہے یہ جب سکسیسفولی دو تین چار پانچ سال میں جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کو اس نے دنیا میں بیچنا ہے جو ون بیلت ون روڈ کا کونسپٹ ہے وہ پوری دنیا کے لیے 47 48 کنٹریز میں اس نے اس نے اس کو انیشیٹ کیا ہوا ہے ڈائلاوگ اس کے اوپر اور ان کے ساتھ مسلسل انٹریکشن کو کرتے ہیں جہاں تک یہ پائپ لائن کا تعلق ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے روس کے ساتھ ایک معایدہ ہوا تھا ہمارا اس نے وہ پائپ لائن بسکلی کے لیے رس تک کمپنی ایک تھی اس نے کیا اس نے آگے رس گیس کو آگے سبلیٹ کر دیا رس گیس آگے کسی کو ڈونڈ رہی ہے کہ کسی اور کو دے کہ ہم یہ پروجیکٹ اسے کروا لے تو یہ کہلے کہ انہوں نے اس کو ٹکے ٹوکری کر دیا پروجیکٹ کو عرفے عام میں تو چین کہہ رہا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو پاکستان کا انٹرسٹ بسکلی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ پائپ لائن بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن جو ہے یہ آئے روز جو ٹنکر آپ کے حرطحال کر دیتے ہیں مسئلہ ہوتا ہے وہ پائپ لائن جو آپ کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی وہ اگر بن جاتی ہے تو اس سے سپلائی کا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ اونٹ کے گلے میں یہ بلی باندھی جا رہی ہے رفائنری کی صورت میں یہ رفائنری بلی باندھی جا رہی ہے یا گھنٹی باندھی جا رہی ہے وہ بلی باندھ کے ویسے بیچا تھا بلی اونٹ تو پانچ سو روپے کا بلی تین ہزار گئی ہے تو وہ اس طرح سے باندھ کے برا خیال ہے کہ وہ رفائنری بھی اس میں کر لے اچھی بات ہے کہ وہ کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایکسپلوریشن پہ اگر ہم زور دیں اس پہ اگر کوشش کریں تو بھلے چائنا دو ایک کی بجائے دو لگا لے رفائنریز لیکن کم از کم ہمارا کوئی ڈومیسٹیک اس میں کنٹیبیوشن ہو نہ یہ کہ ہم امپورٹ بل بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اور اس پہ ہم جا گئے دنیا بھر میں یہ لوگ سولر پاور پہ جا رہے ہیں ہائی برڈ گاڑیوں پہ جا رہے ہیں فرانس نے تو محرہ ٹو 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 پہ کر دیا کہ وہ تیل والی گاڑیاں ختم کر دے گا اپنے ملک سے اس پہ جا رہے ہیں تو ہم بلکل الٹی طرف چل رہے ہیں ہم بجائے اس کے کہ اس طرف بڑھنے کوش کریں ان چیزوں کی استعمال کم کرنے کوش کریں اس سے لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ اور بڑھے گا ہمارا ہم اور زیادہ اس کو یوز کریں گے اب ایف بی آر کے خبر بھی شامل کر لیتے ہیں اور جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ایف بی آر کے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے انہوں نے پراپرٹی کی مالیت میں تیس فیصد اضافے کا فیصلہ روگ دیا ہے سویل صاحب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ شاہدی بنیادی طور کے اوپر ایف بی آر نے گزشتہ سال سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ پاکستان کے مختلی علاقوں کے اندر جو مختل لوگ جائدادیں پراپٹیز خریدتے ہیں اس کی جو ویلیو ہوتی تھی اس کو ڈی سی ریٹ بولتے تھے اس بنیاد پر اتیار ہوتی تھی اور کوئی بھی شخص ریجسٹری کرواتے وقت یہ زمین کی خرید و فروخت کرتے وقت منیموم قیمت وہاں پر اس کو لکھ دیتے تھے تاکہ ٹیکس اس کے پر آئید نہ ہو سکے اور قومی خزانے کے اندر ٹیکس کے مطلوبہ رقم نہ جا سکے کئی سالوں سے یہ پریکٹیز تھی لیکن اس کے اندر پھر گورنمنٹ کو ریلائز ہوا کہ اس شعبے کے اندر پراپٹی کے اندر لوگ اپنی بلیک منی کو بھی وائٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ایک بڑا چنک آتی ہے ماؤنٹ کی جو اسی مقصد کے لئے ہوتی ہے اگر وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر کونہ کیوں نہ اس کا جو قومی خزانے کو بھی بینفیٹ ملنا چاہیے گزشتہ سال فیز ون کے اندر مختلف شہروں کے اندر چاروں صوبوں کی ان کی قیمت کو اس کی جو پراپٹی کی ویلیو ہے اس کو فیڈل گورنمنٹ نے ایک بی آر نے اس کی ویلیو کا تائین کیا اور ملک بھر کے بڑے شہروں کے لئے انہوں نے ایک منیموم قیمت مقرر کر دی کہ کوئی بھی کوئی پلوٹ خریدے گا یا فروخت کرے گا جس کے بعد ایف بی آر کو کافی ریوینیو بھی ملا دوسرے محلے کے اندر یکم جولائی سے اکیس شہروں کے اندر مختلف جو ایریاز کی پراپٹی تھی کمرشل اور ڈومیسٹکی اس کی ویلیو کو دوبارہ ایف بی آر نے اپ گریڈ کرنا تھا جس کے ذریعے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تقیباً آٹھ سو پچاس ملے یعنی پچاسی کروڑ مہانہ اضافی ریوینیو ملے گا ایف بی آر کو لیکن یکم جولائی کو جب یہ معاملہ شروع ہوا اس وقت جی ایٹی کا معاملہ اور سپریم کورٹ کے اندر ہیرنگ کا معاملہ تھا وزارت خزانہ نے ایف بی آر کو منع کیا کہ فیلہ راب نہ کیجئے پندرہ جولائی کے بعد ہم اس کو ٹیک اپ کریں پندرہ جولائی کو بھی کچھ حالات بہتر نہ تھے وہ ڈیفر کر دی گیا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ نوازشی صاحب کو ناہر قرار دے دی گیا حکومت کی اور وزارت خزانہ کی ساری توجہ دوسرے معاملات پر لگ گئی اس کے بعد خکان عباسی صاحب نے اب وزارت عظمہ کے عہدے پر فائز ہوئے انہیں انفارم کیا گیا کہ ہم نے اکیس شہروں کے اندر جس کے اندر بنجاب کی شہر بھی چامل تھے سندھ کے بڑے شہر چامل تھے پروپٹی کی ویلیو کو بڑھانا ہے تاکہ ہمیں اضافی ٹیکس مل سکیں تو ذرا یہ کہہ رہے ہیں ایف پی آر کے خکان عباسی صاحب نے منع کیا ایف پی آر کو کہ آپ ابھی اس کی ویلیو میں اضافت نہ کریں چونکہ مسائل بڑھیں گے حالات پہلے بہت خراب ہیں آپ لوگوں کو ہمارے خلاف نہ کیجئے فیلال اس معاملے کو ڈمپ کر دیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو دس عرب کا نقصان ہوگا اس کو کہاں سے پورا کریں گے راو خالی صاحب نقصان کرزہ لے کے پورا کر لیں گے اب وہ اتنے ماہر ہو چکے ہیں کرز لینے میں ہم ادھار بات میں دیتے رہے اگلی گورنمنٹ آگے دیتے رہے گی ادھار لیکن یہ جو پرٹیکلرل یہ کیس ہے اس میں ریونیو کلیکٹ کرنے کا یہ ایف بی آر کا مجھے آج تک طریقہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ عجیب قسم کے میز لیتے ہیں جو بہت ہی میں پہلے بھی کہتا ہوں پتہ نہیں وہاں پہ کوئی لیپ ٹاپ مافیا بیٹھا وہاں پہ بھی جو بیٹھ کے بتاتا رہتا ہے اس طرح کر لیں گے تو اس بیسیکلی اس قسم کی چیزیں ہوتے ہیں سپلائی اور ڈمانڈ کی بات ہے فیصلہ باد کی پرپرٹی جب وہاں پہ ٹیکسٹائل بھوم پہ ہوتی ہے کام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اس پرپرٹی کی قیمت اور ہوتی ہے جیسے بیچ پہ سلمب آتا ہے وہ پرپرٹی کی قیمت بالکل ہی آدھی سے بھی نیچے آجاتی ہے تو یہ فلکچویٹ کرتی ہے اس میں ریونیو جنریشن کے لیے یہ بہت اچھی تجویز نہیں ہے کیونکہ پرائیس جو ہے اس کی مارکیٹ پرائیس جو ہے اس وقت اویلیبل یہ جتنی مرضی کر دیا ناؤس جو مارکیٹ پرائیس ہے اس نے بکنا اس پہ ہے وہ لکھوا لے گا زیادہ پہلے تو خیر ایک بھٹی صاحب نے جیسے کہا کہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیوز کاتے کسی زمانے پریمشن ایک جب بڑا موثر تھا اب تو جورسپوڈنس کافی ڈویلپ ہوگی اس پہ لوگ حکشفہ کر دیتے تھے اس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں دو کروڑ کی پرائیس چار کروڑ لکھوا دی تاکہ وہ حکشفہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں چار کروڑ دو تو لے لو بھائی تو وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے آگے نہیں چلتا تھا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر کسی کی پرائیس ایک کروڑ کی ہے تو وہ ایک کروڑ کی بکری ہے مارکیٹ ریٹ آپ ڈیڑھ کروڑ رکھ لیں ریجسٹری اس کی ہو جائے گی آپ کو چار پیسے ریونیو کے زیادہ مل جائے گے لیکن مارکیٹ کی پیسی چینی ہو گی جہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائیٹیز جس کے اندر فائلوں پر سارا کام چلتا ہے دن میں سو سو پلات جا رہے ہوتے ہیں سو سو پلات آ رہے ہوتے ہیں جس پر ایک ٹکا گورمنٹ کو نہیں ملتا ریونیو کا ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر انہوں نے صحیح تارگیٹ کرنا ہے دس ارب سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ پرپرٹی سیکٹر میں جو پرپرٹی ڈیلرز ہیں اور جو ہاؤسنگ سوسائیٹیز میں یہ کام کر رہے ہیں فائلوں کا اس کو آپ ریگولیٹ اگر کر پائیں تو یہ دس ارب سے زیادہ آپ ٹکس کما سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو دن میں کئی عربوں کھربوں کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے فائلوں کے اوپر صرف جس میں پرپر ٹکس نہیں گوورمنٹ کا پیوٹا ہے سوسائیٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہیں لیکن کرنا پڑے گا نا آپ کو تگڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالے گا تو کیسے ٹھیک ہوں گے پرپرٹی کی مالیت میں اس سے فرق پڑے گا دیکھئے رہراس مالیت میں اس پرپرٹی کی مالیت میں فرق نہیں پڑتا رہا صاحب نیسر آباد کی مارکٹ فورسز تیہ کرتی ہیں کسی علاقے کے اندر فورجم اسلامباد کم کسی شکٹر کی بات کریں تو وہاں پر اس کی کچھ مہینوں کے اندر اس کی ریٹ مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ مہینوں کے اندر ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ مارکٹ فورسز تیہ کرتی ہیں لیکن یہ مقصد صرف یہ تھا جنہوں نے ایک بینچ مارکنگ کر دی تھی اپنا اضافی ریونیو کمانے کے لیے کہ اگر کسی شخص نے کوئی زمین خریدی ہے یا فروخت کی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس کا ریٹ ہوگا وہ اس کی ویلیو فکس کر دی ہے کہ اس کے کم ریٹ کے اوپر آپ خرید فروخت نہیں کر سکتے خریدنے والا اور بیچنے والا باہمی رضی مندی سے جو مرضی ریٹ تیہ کر لیں لیکن ٹیکس اس ریٹ پہ ادا کرنا پڑے گا ایف بی آر کو قومی خزانے میں جس جو ریٹ ایف بی آر جس کو نوٹیفائی کر چکا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ایف بی آر کی آگے کی جو سٹراتجی ہوتی ہے مطلب ابھی تو انہوں نے شاید خاکہ نباسی کے کہنے پر روک دیا ہے اب آگے کیا ہوگا اس میں مجھے جو لگتا ہے کہ جس طرح حالات اب آینے والے دنوں کے اندر سیاستی حالات کو بہتری طرف دکھائی نہیں دیا رہے زیادہ گہم آگی ہوگی مشکلات کا باعث بنے گا تو ایسے حالات کے اندر اور سپیشلی پھر آینے والے سال الیکشن یئر ہے اور مجودہ حکمرانوں کو تو شاید لگتا ہے کہ شاید اسی سال کے آخر میں کچھ سیٹا بن جا اور الیکشن کروانے پڑیں اگر کچھ حالات سیاستی حالات بہتر رہے تو تو ایسے حالات کے اندر پھر اس قسم کے اقدام اٹھانا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اور مشکل ہو جاتے ہیں تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ اس کی ویلیو کو بڑھا پائیں جو مجودہ سٹیٹس کو ہے جو گزشتہ سال آپ نے انکریز کی تھی پرائیس وہی پرائیس چلے گی دس ارور پیک ایف پی آر کو دنٹ پڑے گا ریونیو کے اندر وہ آپ کسی اور شوپے سے پورا کرتے ہیں ریونیو کلیکشن کا بڑا ٹائنی سا پارٹ ہے یہ اوورال آپ کو سٹرکچرل ریفارم تو سٹریٹیجی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ٹیکس بیس بڑھائیں اوورال صرف یہ چھوٹے چھوٹے گیمکس کر کے آپ کوشش نہ کریں ٹیکس بیس بڑھا کے پھر آپ کر سکتے ہیں اس کو بہتر ایدر وائز تو ان چیزوں سے فائدہ کو نہیں ہو لگا بہت بڑا فائدہ نہیں ہونے لگا انٹرنیشنل نیوز بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس وقت ہم بات کریں گے ناظرین شمالی کوریا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے جو پہلے ہم نے کبھی بہتر نہیں دیکھے ایک سرد جنگ کا آغاز رہا لفظی گولاواری بھی ہوتی رہی مگر اس وقت جو صورتحالے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے اور راو خالی صاحب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے دھمکی دی اس کے بعد شمالی کوریا کا امریکہ کے علاقے گام پر میزائل داغنے کا انہوں نے ایک مطلب ایک پلان کر لیا ہے اب یہ واقعی پلان ہے یا کچھ جنگ کا آغاز ہو بھی سکتا ہے آپ اگر ہسٹری کو پراپرلی دیکھیں نا امریکہ خاص طور پر جس طرح سے پلے کرتا ہے مختلف ریجنز میں اس نے ہر جگہ پہ ایک اپنا دشمن رکھا ہوا جس کو وہ شیطان بولتا ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ وہ کبھی معاملہ ٹھیک نہیں ہونے دیتا کسی کے بھی اگر کرنا بھی جائے نہیں کرنے دیتا خود وہاں پہ کود پڑتا ہے یہ شمالی کوریا بھی اسی طرح سے ایک اس خطے میں وہ رکھا ہوا ایسی کام کے لیے اچھا ہوتا کہ لڑائی امریکہ سے چل دی ہے لیکن وہ تھریٹ ارد گرد کے سارے ملکوں کے لیے اس کا موجود ہے چین بھی فیل کرتا اس تھریٹ کو جپان بھی فیل کرتا ہے جنوبی کوریا بھی فیل کرتا ہے جتنے بھی اس ایریا کے ملک ہیں وہ سارے اس تھریٹ کی زد میں ہوتے ہیں ہر وقت امریکہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی نہیں ہوگی ذرا معاملہ ٹھڈا ہونے لگتا ہے امریکہ کی توجہ دائمہ ہوتی ہے معاملات بہتر ہوتے ہیں امریکہ کو لگتا ہے کہ نہیں اس خطے میں تھوڑا سا سکون ہونے لگا وہ پھر آکے کوئی نہ کوئی وہاں پہ شرارت کرے اب وہ مزائل داغے گا نہیں داغے گا یہ دھمکیوں کا سلسلہ پیدا کر کے انہوں نے ایک وہاں پہ پر پرابلم کر دی چاہیے تو یہ کہ وہاں پہ جنوبی کوریا ہے جاپان ہے پھر چین ہے چین نے بڑا اس میں پہلے بھی رول پلے گیا ان کو سفارتی طریقے سے ان معاملات کو تیہ کرنے دے یہ ذرا پیچھے اٹھ کے کھڑے ہوں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسی دیکھتے ہیں کہ یہاں معاملات کچھ بہتر ہونے لگے یہ کوئی نہ کوئی شرارت وہاں پہ آکے کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ معاملات کھڑے میڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں کتر کو بھی شاباش دے رہے ہیں سعودی عرب کو بھی شاباش دے رہے ہیں ایران کو برا بلا کہہ رہے ہیں پھر یہاں شرارت بھی کرا دیتے ہیں وہاں پہ جیسی معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں بٹی صاحب دونوں ممالے کے درمیان موجودہ تنازہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو جڑے ہیں وہ جزیرہ نمک کوریا کے جو معاملات ہیں اس سے پیوستہ ہیں لیکن ابھی کرنٹ سیچویشن کیا ہے کیا یہ جہوری ہتیاروں کا معاملہ ہے شمالی کوریا کے ساتھ امریکہ کا راو صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو الیبریٹ کیا اور بیسکلی بنیادی جو سارے گیم کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ کہ امریکہ اس علاقے کے اندر اپنی بالا دستی چاہتے ہیں بحر القاہل کے اندر وہاں پر امریکہ کے دو وڈے موجود ہیں وہاں پر ان کی جو شمالی کوری کے جانب سے کہا گیا کہ ہم ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور جو ہم نے بلیسٹک میزائل اس کو انہوں نے پانچ جولائی کو تجربہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ تک ہمارے ٹارگٹ میں کسی ہے تو اس پر فائر کر سکتے ہیں ان کی دھمکی اپنی جگہ کے اوپر جس طرح سے آگے امریکہ نے ریکٹ کی ہے وہ زیادہ امپورٹٹ ہے وہ امریکہ ریکٹ کر رہے جس کے پاس انٹی بلیسٹک میزائل بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک اگر امریکہ کی طرف کوئی بلیسٹک میزائل فائر کرتا ہے تو وہ میزائل امریکہ پہنچنے سے پہلے امریکہ کی اصلاحیت ہے کہ اس کو پہلے ہی وہ راستے میں اس کو تباہ کر سکتے ہیں تو بیسکلی یہ اس کی ڈبل گیم ہے امریکہ کی خطے کے اندر اپنی بالا دستکان کرنے کی انہوں نے میزائل کا تجربہ کے ساتھ امریکہ نے کر دیا کہ اس کے جواب کے لئے ہم نے میزائل تیار گیا ایک دن میں تھوڑا ہوتا ہے میزائل لیکن جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین راو خالی صاحب آپ کا شکریہ سوئل اقبل بھٹی آپ کا شکریہ شازیہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی